کسان بھائیوں اگر آپ دھان میں صحیح سمعے پہ صحیح خادوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اچھی پیداوار ملتی ہے جالدہ دھان میں کر لے آتے ہیں آپ کی فصل ہری بھری بھی بنی رہتی ہے تو اس کے لئے صحیح سمعے پہ صحیح خادوں کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دھان کی فصل میں ڈی اے پی خاد کا استعمال ہمیں کب کرنا چاہیے اور ڈی اے پی خاد کے کتنی ماطرہ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے یہ سارے جانکاری صحیح اور سٹیک جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اگر آپ سبھی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد میں بیل آئیکن ہے وہاں پہ پرس کریں بیل آئیکن پہ آل نوٹفیکیشن آن کر لیں جس سے میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلیئے زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو دھان کے فصل میں ڈی اے پی خاد کا استعمال ہم دھان کے روپائی کے بعد کرتے ہیں روپائی کے سمجھ یا پھر روپائی کے بعد کرتے ہیں اور اگر آپ دھان کے روپائی نہیں کرتے ہیں دھان کے سیدھی بیجائی کرتے ہیں سیدھی بوائی کرتے ہیں تو سیدھی بوائی کے سمجھ بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو سمپور جانکری دینے والے ہیں کہ اگر آپ دھوپائی کرتے ہیں تو دھوپائی کرتے ہیں ہمیں کتنی ماترہ میں ڈی اپی خات کا استعمال کر رہا ہے اور اگر آپ سیدھی بھوائی کرتے ہیں تو اس میں کتنی ماترہ میں ڈی اپی خات کا استعمال کر رہا ہے کسان بھائیو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک جانکری آپ کو اور دے دیں کسان بھائیو جو دھان کی قسمیں ہوتی ہیں قسموں کے حساب سے دھان کی فصل میں ہم خادوں کی ماترہ تیہ کرتے ہیں اگر کوئی ایسی قسم ہے جو ہماری لگ بھگ 110, 105, 115, 120 دن میں تیار ہو جاتی ہے تو عام طور پر اس میں کم خاد لگے گا جو قسمے 140 دن, 145 دن میں تیار ہوتی ہیں اس میں جو خاد کی ماترہ ہے وہ بھی زیادہ لگتی ہے تو یہاں پر جو ہم نے خاد کی ماترہ بتائی ہوئی ہے وہ ہم نے دو بھاگوں میں بتائی ہوئی ہے پہلی بھاگ میں یعنی پہلے بھاگ میں ہم نے ان قسموں کو لیا ہوا ہے جو ہماری ہائیبر دھان کی قسمیں لگ بھگ 120 دن سے کم سمیمیں تیار ہوتی ہیں تو 120 دن سے کم سمیمیں تیار ہونے والی جو قسم ہے اس میں کتنی ماترہ میں ڈی اپی دینی ہے اور دوسرے بھاگ میں ہم نے ان ہائیبر دھان کی قسموں کو لیا ہوا ہے جو ہماری 120 دن سے زیادہ سمیمیں تیار ہوتی ہیں تو ان دونوں میں کتنی ماترہ میں ڈی اپی کا استعمال کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم سمپور جانکاری آپ کو دینے والے ہیں پلیس ویڈیو کو پورا دکھئے گا بہت سی یوشفل ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے کسان بھائیو اگر آپ دیسی دھان کی قسمیں لگاتے ہیں تو اس میں کتنی خال دینی ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم کبر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں جو ہماری ہائیبرد دھان کی قسمیں ایک سو بیس دن یا اس سے کم سمجھ میں تیار ہوتی ہیں ان دھان کی قسموں میں ڈی اے پی خال کی کتنی ماترہ کا استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ کسان بھائیو ہم ڈی اے پی خال کا استعمال روپائی کے سمجھ یا پھر روپائی کے کچھ دن کے بعد بھی کرتے ہیں تو جو ڈی اے پی آپ دینے والے ہیں ایک سو بیس دن سے کم سمجھ والے قسموں میں اس میں آپ کو ڈی اے پی کی اٹھائیس کے جی ماترہ کا استعمال کرنا چاہیے اور روپائی کے سمجھ آپ ڈی اے پی اٹھائیس کے جی یوریا سولہ کے جی ایم او پی آپ کو گیارہ کے جی دینا ہے اور ساتھ میں جنگ سلفٹ بھی آپ کو دس کیجی دینا ہے یہاں پہ کسان بھائیو جنگ سلفٹ کو آپ کو ڈی اے پی خال کے ساتھ ملا کے نہیں دینا ہے الگ سے دینا ہوتا ہے اس کے بعد میں روپائی کے پچیس دن پر پھر سے یوریا تیس کیجی آپ کو دینا چاہیے اور روپائی کے چالی سے پہنچالیس دن پر یوریا تیس کیجی اور ایم او پی پوٹراز بارہ کیجی آپ کو دینا ہوتا ہے یہ ہو گیا پہلا طریقہ اگر آپ ڈی اے پی خال کے استعمال کرتے ہیں تو اس فارمولے کا آپ کو چین کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو اسنی ماتروں میں کھالو کا استعمال کرنا چاہیے اب ہم کسان بھائیو بات کرتے ہیں اگر مان لیجی آپ نے کوئی ایسی دھان کی برائٹی لگائی ہوئی ہے جیدہ تر دھان کی قسمیں ایک سو بیس دن سے زیادہ سمیں میں ہی تیار ہوتی ہیں تو اگر آپ کی کوئی دھان کی قسمیں ایک سو تیس دن ایک سو پینٹیس دن ایک سو چالیس ایک سو پینٹالیس دن یا اس سے بھی زیادہ سمیں میں تیار ہوتی ہے تو اس میں کتنی ماتر میں کھال دینی ہے تو ایک سو بیس دن سے زیادہ دنوں میں تیار ہونے والی ہائیبر دھان کی قسموں میں ڈی اے پی کتنا دینا ہے اب ہم یہ جان لیتے ہیں تو یہاں پھر ڈی اے پی کی آپ کو آر تیس کیجی ماترہ کا استعمال کرنا ہے یودی آپ کو بیس کیجی لینا ہے ایم او پی آپ کو بیس کیجی اور جنگ سلپیٹ آپ کو دس کیجی لینا ہے ان سب ہی خالقوں کو آپ کو روپائی کے سمیں دینا ہوتا ہے روپائی کے تیس دن پر آپ کو پھر سے یودی یا چالیس کیجی دینا ہوتا ہے اور روپائی کے پچاس دن پر یودی یا چالیس کیجی ایم او پی پٹاس بیس کیجی آپ کو دینا چاہیے تو یہ جو ہم نے دو طریقے بتایا ہے پہلا بتا ہے ہم نے ایک سو بیس دن سے کم سمیں میں تیار ہونے والی قسموں میں کتنا ڈی ای پی دینا ہے اور دوسرا ہم نے بتا ہے ایک سو بیس دن سے زیادہ سمیں میں تیار ہونے والی قسموں میں کتنا ڈی ای پی دینا ہے تو ڈی ای پی کی ماطرہ میں ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ دس کلو گرام کا انتر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو ایک سو بیس دن سے کم سمیں میں تیار ہوتی ہیں اس میں آپ کو 28 کیجی ڈی اے پی دینا ہے جو 120 دن سے زیادہ سمجھ میں تیار ہوتی ہیں اس میں آپ کو 38 کیجی ڈی اے پی خال دینا چاہیے کسان بھائیو یہاں پہ کچھ ساو دھانی آپ کو بڑھتی ہیں ڈی اے پی خال کبھی بھی آپ کو ملہب اس کے ساتھ میں آپ کو جن سلپٹ کا پڑیو نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں اگر آپ کو دھان کی سیدھی بوائی کرتے ہیں تو دھان کی سیدھی بوائی میں بھی آپ کو اتنی ہی ماطرہ میں خال کا استعمال کرنا ہے دس دن کے سمجھ کا آپ کو اجافہ کرنا ہے دس دن اور آپ کو سمجھ آگے کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں پولے کی اچھے سے بڑھوال ہو جیدہ کر لینا ہے جیدہ پھوٹا ہو تو آپ جب روپائی کے سمجھ ان خالوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ جو ساگری کا دانے دار آتی ہے اس کا بھی پریوک اپنی فصل میں کر سکتے ہیں ساگری کا دانے دار میں ساگری کا اجیڈ پلس پلس آتی ہے ساگری کا گولڈ آتی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک خال آپ کو روپائی کے سمجھ یا پھر دس دن کے اندر آپ کو استعمال کر دینا چاہیے اور اگر آپ کو یہ ساری خالیں مطلب ڈی ای پی یا پھر جو یوریا ہے یہ سب نہیں ملتا ہے روپائی کے سمجھ تو دس دن کے اندر آپ ان سبھی خالوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی جان کری آج کی ویڈیو پسند آجے ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو ایس آرڈک ہے تھی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کوئی بھی سوال ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں